اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹسیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتم حضرات میں ہوں اختر ابباس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچے اس عید پہ جو میسیجز آئیں ویڈیوز کے نیچے ان میں سہارا پہت مزے مزے کے ہیں ہلکے فلکے بھی ہیں دعاوں سے بھرے ہوئے بھی ہیں محبت سے بھرے ہوئے بھی ہیں سیکھنے کی جو ریکنگیشن ہے وہ بھی ہے دو میسیجز ایسے ہیں کہ جو میں نے بطور خاص ان کا تصویر لے کے اپنے پاس رکھ لیا کہ آپ سے بات کروں ایک میسیج ایک لڑکے کا ہے ایم ان کا نام ہے اور اب محمود سمجھ لیجئے وہ جو کہتے ہیں کہ میری شادی ہو گئی میری ماں نے جبرن کی اور اب میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں تو اب مجھے کیا سیجیسٹ کرتے ہیں دوسرا سوال ہے خاتون کا ہے لڑکی کا وہ کہتے ہیں میرا نکاح ہوا ہے اور ہمیں جو اندازہ ہو رہا ہے کہ سوسرال والے تیز ہیں تو اب میں نکاح توڑنا چاہتی ہوں مجھے اب کیا گھائٹ کریں گے اب دونوں کے لیے یا دونوں جیسے ان سب سینکڑوں اور ہزاروں لڑکے اور لڑکیوں کے لیے بیٹا آپ نے زندگی کو کوئی تماشا سمجھ رکھا ہے یعنی ایم صاحب آپ مرد بنو آپ کے اندر مردانہ قوت کی بات نہیں کر رہے آپ کے اندر مردانگی اگر ہوتی اس بچی کی زندگی پر بات کر دی آپ نے یعنی اب آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ میں راضی نہیں تھا میری ماں نے زبردستی کر دی آپ گنگے تھے یا آپ کے اوپر کوئی توپ رکھی ہوئی تھی ایک زندہ لڑکی اس کی پوری زندگی آپ کے ساتھ باندھی جا رہی تھی اور آپ بیٹھے تھے نکاح پڑھنے کے لیے اور آپ نے ہاں کیا حق مہر دیا آپ اس کے ساتھ سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں وہ آپ کے گھر میں رہ رہی ہے اور مرد وہ ہوتا ہے جو زبان سے ادا کرتا ہے عمر بھر اس پہ پیرا دیتا ہے یہ ہے مردانگی عورت کو ہم کہتے ہیں وہ وفا پہ پیرا دیتی ہے تو مرد اپنی مردانگی پہ پیرا دیتا ہے اپنے کہہ ہوئے لفظوں پہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس وقت ماں کی مروت میں بہن کی مروت میں خاندان کی مروت میں یہ کون سا زبانہ ہے مروت والا آپ کو وہیں بول ہونا چاہیے تھا اس نوبت پہ یہ فلم میں ہو سکتا ہے کہ این موقع پہ آپ کہیں جی میں نکاح نہیں کرنا چاہتا اس موقع پہ آنے سے پہلے منگ نہیں ہوتی ہے ملاقاتیں ہوتی ہیں آپ بالکلی زنخے ہو تو اس وقت ڈھرے سہمے ہوگے کہ مجھے کھانا نہیں ملے گا گھر سے نکال دیں گے تو پھر وہ ڈھر تو اب بھی رہے گا اس وقت کہنا چاہیے تھا کہ پیاری امہ یا پیارے اببہ مجھے یہ لڑکی پسند نہیں ہے یا میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں یا میں کسی اور کو پسند نہیں کرتا ہوں مگر اس سے شادی پہ میرا دل آمادہ نہیں ہے مجھے زد ہے کہ آپ کی میں نے شادی کے لیے منتخب کی ہوئی لڑکی سے شادی نہیں کرنی تو تب نہ کرتے یہ مردانگی تھی کر لیا اچھا اب آپ جیسا آدمی میں معاف کیجے کا سخت بات کہنے لگا ہوں پر مجھے یہ کہنا چاہیے جس کی زندگی میں اپنے زبان سے کہہ ہوئے لفظ اور چار سو لوگوں کے سامنے کی ہوئے وعدی کا بھی پاس آپ کو نہیں ہے اس کی زندگی برباد کر چکے ہیں اب ایک آپ اور کو لے کے آو گے جب اس کو لے کے آو گے تو اس کی زندگی بھی برباد جتنے مرضی وعدے کر کے اب لے آئیے جھوٹے ہیں آپ اول درجہ کے یہ آپ کے مزاج میں ہے اس کو لے آو گے کہاں رکھو گے الگ گھر میں کیا افورڈ کر سکتے ہیں یعنی پہلے بھی پیسے کی کمی کی وجہ سے باپ کے وراست کے ڈر سے کہ ملے گی نہیں اور ناراض ہو جائے گا آپ نے یہ فیصلہ کیا ماں ناراض ہو جائے گی پھر ماں آپ کو بخشے گی نہیں تو پھر آپ کیا کرو گے اس کو ڈیورس کرو گے اور پھر ساری عمر جب تک آخری سانس ہوگا اس بیچاری مظلوم لڑکی کی بددویں لوگے کہ جس کی زندگی آپ نے پہلے ایک اس کو قائل کرو گے میری ایک بیوی ہے میں خوش نہیں ہوں یہ جتنے مظلومیت کا رونا رونے والے ہیں دیکھیں آپ کا ان کے ساتھ تعلق پرانی شادی ہو گئی تعلق میں کمزوری ہو گئی تعلق آپ کا فیزیکل بھی نہیں ہے مرد ہیں آپ مربت میں نبھا رہے ہیں بچے ابھی نبھا رہے ہیں it's okay پھر آپ شادی کر لیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے پر یہ کیا مسئلہ ہوا کہ ابھی شادی شروع ہوئی ہے اور آپ یہ فرما رہے ہیں تو آپ کے لیے ایک بڑی نا ہے یہ حرکت مت کیجئے گا اس لڑکی لڑکی کی بھی برداشت ایک وقت تک ہوتی ہے پھر وہ بھی بددوائیں دیتی ہے اور اللہ معاف کرے مظلوم کے نفضوں بددوائوں کے بیچ میں کوئی آسمان کوئی زمین نہیں ہے سیدھی اللہ تک جاتی ہیں بہت زور سے لگتی ہیں یہ مانی جاتی ہیں بچیے اس کو بھی برباد کرنے سے اور اس کو ایک مجوزہ جس کی تجویز آپ کے ذہن اس کو لانے سے کسی سے وعدہ مت کیجئے گا اس کو اون کریں that's مردانگی اس کو سنبھالیں چیزیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں یا ان کو حاصل کر لیتے ہیں یا پھر جو حاصل ہو جائیں ان سے محبت کر لیتے ہیں بہت ساری لڑکیاں ہیں 90% شادی کے بعد اپنے میوں سے محبت کرنے کا آغاز کرتی ہیں اوکے جناب اب بہت ساری سوال آئے ہوئے تھے کورسز کے بارے میں رمضان میں اور عید پہ ہم نے کورسز کیا آپ کو آفر دی جن لوگوں نے کیا ان کا مزہ لیا بسم اللہ تو یہ چودہ کورسز ہیں ابھی یہ آفر کے بینا ہیں اب دیکھتے ہیں اگلی آفر ہم کب لگاتے ہیں تو ہر کورس 3000 کا 100 گھنٹہ کا ہوتا ہے لیکن ہم آپ کو 200 گھنٹے کے لیے دے دیتے ہیں یعنی it's for 200 hours آپ کو ہر کورس کے 10 حصے ہوتے ہیں اور اس میں سے آپ نے 70% مارکس لینے ہوتے ہیں ہر حصے کے بعد میں ٹیسٹ ہوتا ہے یہ سارے سمارٹ کورسز ہوتے ہیں سمارٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ ہفتوں مہینوں کے نہیں ہوتے ایسے آپ ایک دن میں کر لیں گھنٹوں میں کر لیں یا پھر آشت آشت کریں یہ کورسز آپ اگر دو لیں گے تو پھر ایک کا آپ کو گفت ہو سکتا ہے لیکن اس کو ہم انوز نہیں کریں گے ہماری ٹیم کو بتا دیجئے کہ سر نے یہ محبت میں کہہ دیا تھا اوکے جناب اب آتے ہیں اس بچی کا پیارے بچے do you want to make your life a joke is it a joke نکاح ہو جائے اور اس کو جا کے آپ اگلے گھر کو نکاح واپس لے لو یہ کوئی چیز ہے جو واپس ہو جائے گی جب ہو گیا اور آپ نے توڑ دیا بغیار کسی وجہ کے تو ہمارے دادے دادیاں کہتے ہوتے تھے لگی نوکری نہ چھڑو لگی روزی نہ چھڑو تو ہویا نکاح نہ توڑو اگر دوسرا توڑے تو وہ ذمہ داری لے گا آپ توڑو گے تو آپ اس کے responsible ہو گئے کس بات پہ توڑنا ہے perception پہ ایک idea پہ اور لڑکیوں کی یا لڑکیوں کو تلائی دینے والوں کی اکل تو اتنی ہی ہوتی ہے کہ اتنی سی چیز ہوتی ہے بڑھا کے اتنی بڑی کر دیتے اللہ نے آپ کو اتنا بڑھا کیا 22 سال کے تو اب ہوں گے نا تو میرے بچے اتنی اکل تو ہوگی کہ نئی جگہ وہ دشمنوں میں تھوڑی جا رہے ہو انہوں نے آپ کا رشتہ لیا پسند کیا منگنی کی پھر شادی یہ ہو رہی ہے تو اس کو اون کریں وہاں جا کے ثابت کریں کہ you are the best you are one of the finest girl on the earth you are lovable you are adorable یہ ثابت کر دو کہ تو کسی کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ کے بارے میں کچھ بری بات سوچیں so it's you it's your life and don't make it a joke یہ آپ خود مزا کا مرکز اور نشانہ بن جاؤ گے اخترباز کو دیجئے اجازت اسلام